اسلام علیکم کو ٹرمینل اینگلز کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے ان کو ٹرمینل اینگلز کو ہم جنرل اینگلز بھی کہتے ہیں جنرل اینگلز سب سے پہلے ہم ڈیفنیشن لکھتے ہیں two are more angles two are more angles are known as کو ٹرمینل اینگلز کو ٹرمینل اینگلز ایف دے ہیو سیم انیشیل اور اور ٹرمینل سائٹ ٹرمینل سائٹ یعنی ایسے اینگل جن کی یا انیشیل یا ٹرمینل سائٹ دونوں ایک جیسی ہوں ان اینگلز کو ہم کہتے ہیں کو ٹرمینل اینگلز اس کے ایزیمپل دیکھتے ہیں پھر آپ کو یہ ڈیفنیشن کلیر ہوگی ہم سپوز کرتے ہیں ہمارے پاس ایک اینگل ہے سکسٹی ڈیگری کا سکسٹی ڈیگری کا ہمارے پاس ایک اینگل ہے اچھا یہ پازیٹیو ہے اس لیے ہم انٹی کلاک وائز روٹیشن ادھر میں نے یہ ایرو بنائی ہے انٹی کلاک وائز کیونکہ پازیٹیو ہے تو ایک سکسٹی ڈیگری کا اینگل ہے اس کی یہ ٹرمینل سائیڈ ہے اور یہ اس کی انیشیل سائیڈ ہے یہ انیشیل سائیڈ ہے انیشیل اور یہ کیا ہے ٹرمینل سائیڈ اب اگر ٹرمینل سائیڈ کو ہم یہاں سے پکڑ کے اس کو روٹیٹ کر دیں اس ٹرمینل سائیڈ کو یہاں سے پکڑ کے ایک مرتبہ روٹیٹ کر کے واپس اپنی جگہ پر لے آئیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں ٹوٹل اینگل بنے گا پہلے کتنا اینگل تھا سکسٹی ڈگری تھا اب کیونکہ ایک روٹیشن اس کو ٹرمینل سائیڈ کو ہم نے گھما کے ایک پورے سرکل کی شکل میں ایک روٹیشن دیا ہم نے اس کو تو اس کا اینگل جو ہے ایک روٹیشن بڑھ جائے گا تو ایک روٹیشن یعنی ایک پورے سرکل میں کتنا اینگل ہوتا ہے تری سکسٹی ڈگری اینگل ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ریڈین میں بات کریں تو ہم اس طرح لکھیں گے سکسٹی ڈگری پلاس ٹو پائی ریڈین ہم نے اس میں اضافہ کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے ایک روٹیشن سے ہم نے جو ہے سکسٹی ڈگری کا اضافہ کیا تو یہ ٹوٹل اینگل کتنا بن جائے گا فور ٹوانٹی ڈگری اب یہ اس کا ٹوٹل اینگل کتنا ہے جی فور ٹوانٹی ڈگری اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فور ٹوانٹی ڈگری کی یہ جو ٹرمینل سائیڈ ہے یہ وہی سائیڈ ہے جو سکسٹی ڈگری کی سائیڈ تھی تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں دیفنیشن سے تو آر مور اینگل آر نون ایز کو ٹرمینل اینگل اس دے ہے سیم انیشیل آر ٹرمینل سائیڈ ٹھیک ہے تو ان دونوں اینگل کی فور ٹوانٹی اور سکسٹی ڈگری کی دیکھیں نا دونوں کے ایرو ایک جگہ رکھی ہوئی ہے تو ٹرمینل سائیڈ ان دونوں کی سیم ہے اس کا مطلب ہے یہ دونوں کیا ہیں کو ٹرمینل اینگلز ہیں ٹھیک ہے سکسٹی ڈگری اینڈ فور ٹوانٹی ڈگری آر کو ٹرمینل اینگلز کو ٹرمینل اینگلز ٹھیک ہے اب اس نے دکھا ہے ٹو آر مور مور بھی لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے اور بھی روٹیشن ہم کہا سکتے ہیں اس ٹرمینل سائیڈ کو مزید روٹیشن ایک دے دیتے ہیں اور ایک اور روٹیشن دیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اور اینگل بن جاتا ہے وہ کہ اینگل کیا بنے گا فور ٹوانٹی پہلے تھا اس میں فور ٹوانٹی میں تری سیسٹی اور ایڈ کر دیں گے فور ٹوانٹی ڈگری پلاس تری سیسٹی ڈگری اور ایڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس کتنا ہو گیا جی زیرو سکس ٹو سکس ٹو ٹو کتنا ہوتے ہیں ایٹ اور تھری اور فور سیون تو ٹوٹل اینگل کتنا ہو گیا یہ سیون ایٹی ڈگری دیکھیں جدر ایرو سیون ٹوانٹی ڈگری کے ہے ادھر ہی فور ٹوانٹی ڈگری کے ہے ادھر ہی ہے سیسٹی ڈگری اس کا مطلب ہے یہ تینوں اینگل آپ اس میں کیا ہیں کوئر ٹرمینال اینگلز ہیں کیونکہ دونوں کی تینوں کی ٹرمینال سائیڈ ایک جیسی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم جتنی مرضی روٹیشن ہم اس کو دے سکتے ہیں جیسے اگر ہم نے چار روٹیشن دیا ہے تو ہم لکھیں گے سکسٹی ڈگری پلاس فور انٹو تھری سکسٹی ڈگری یعنی ہم نے چار چکر لگائے ہیں سکسٹی ڈگری کے بعد ٹھیک ہے تو ریڈین میں اس کو کس طرح لکھیں گے یا جنرل طور پر ہم اس کو کس طرح لکھیں گے اس لئے اس کو جنرل اینگل بھی کہتے ہیں جنرل طور پر ہم اس کو لکھیں گے تھیٹا پلاس این اینٹو تھری سکسٹی ڈگری ٹھیک ہے تھیٹا پلاس تھیٹا ڈگری پلاس اینٹو تھری سکسٹی ڈگری یہ جنرل فارمولا ہے یہ کس کو ٹرمین اینگل نکالنے کا ٹھیک ہے تو جنرل فرمولا ادھن لکھتے ہیں جنرل فارمولا اگر اس کو ریڈین میں لکھنا ہے تو ہم لکھیں گے تھیٹا پلاس ٹو پائی انٹو این باہر کے لکھیں گے ریڈینز ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ تھیٹا ڈگری کو تھیٹا ریڈین میں ہو جائے گا اور این جو ہے این تو جتنی روٹیشن ہے این اس لیے یوز ہوتا ہے اور 360 ڈگری کے جگہ ہم نے کیا لکھ دیا ٹو پائی ریڈین لکھا تھا ریڈین ادھے سے بھی کامن چلا گیا ادھے سے بھی ریڈین باہر طرح کاما چلا گیا تو ہم اس فرمولی کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ تھیٹا پلاس این ٹو پائی یا ٹو این باہر ہم اس کو لکھ سکتے ہیں تھڈنی ٹوئن ٹو اینڈی ریڈینز اور این ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ کتنی روٹیشن ہوئی ہے اگر دو روٹیشن ہوئی ہے تو این ہز اکلو ٹو ہoudی ہوگا اگر تین روٹیشن ہوئے ہیں تو تین ہوگا تو اگر ہم اگر ہم نے اس کو انٹی کلاکواز میں روٹیٹ کیا ہے جیسے ابھی تو ہم نے انٹی کلاکواز میں روٹیٹ کیا اگر اس کو کلاکواز میں روٹیٹ کریں جیسے یہ 60 ڈگری تھا 60 ڈگری یہ اس طرح تھا تو اگر ہم کلاکواز روٹیشن لے لیں اس طرح اگر اس کو ٹرمینل سائٹ کو ہم روٹیٹ کر کے کلاکواز روٹیشن دیں تو ہم کیا کریں گے 60 ڈگری مائنس 360 ڈگری کریں گے کیونکہ ہم نے کلاکوائز پڑا ہوا ہے پہلے کہ جب کلاکوائز روٹیشن لیتے ہیں تو انگل مائنس میں لیتے ہیں ایک دفعہ روٹیشن کی ہے مائنس میں تو کلاکوائز تو ہم ایک دفعہ مائنس 360 ڈگری لکھیں گے اگر دو دفعہ کی ہے تو ہم دو دفعہ مائنس 360 ڈگری لکھیں گے مائنس دو دفعہ کی ہے اگر آپ نے ٹھیک ہے اچھا تو اب دیکھیں جی اگر ایک دفعہ کی ہے تو ہم لکھتے ہیں اس کو سکسٹی ڈگری مائنس 1 انٹو تھری سکسٹی ڈگری اگر دو دفعہ کیا تو ہم لیکھیں گے سکسٹی ڈگری مائنس 2 انٹو تھری سکسٹی ڈگری اس طرح مائنس والا جنرل فرمولا بھی بن گیا ہے ستھیٹا مائنس ان انٹو کیا ہوگا جی تھری سکسٹی ڈگری یہ ایکو ٹرمینل اینگلز کا جنرل جنرل فرمولا ہے ڈگری کی شکل میں اور یہ کس کے لئے کلاخ ویز روٹیشن کے لئے کیونکہ ہم نے کلاخ ویز روٹیشن کے لئے ہم مائنس فرمولا ی proch کرتے ہیں اور انٹو ویز روٹیشن کے لئے ہم پلس ہم اور اسی طرح ہم کریں جی ریڈین میں اس تغیر لگ تھیٹا منس 2 این پائی ساتھ کیا ایک روٹیشن ہوگی تو ایک ہوگا دو روٹیشن ہوگی تو دو اس کا مطلب ہے یہ بلانگ کرتا ہے کس سے سیٹ اف پازیٹیو انٹیجر سے کہاں سے بلانگ کرتا ہے سیٹ اف پازیٹیو انٹیجر سے اگر صرف سکسٹی ڈگری ہے اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ کوئی روٹیشن نہیں ہوئی تو اچھا اس کو ہم اس طرح بھی لسکتے ہیں سیٹ اف خول نمبر سے بلانگ کرتا ہے میں کہاں بلانگ کرتا جی set of whole numbers کیونکہ ہم نے the minus by لکھ دیا تو اگر کوئی rotation ہوئی تو ہم 0 into 360 degree لکھ سکتے ہیں تو 0 whole number میں ہے n0 ہے تو 0 whole number میں ہے اگر 60 plus 2 rotation کی ہے تو 2 جو ہے whole number میں ہے اس کا مطلب ہے n whole number میں ہوگا اور یہ فرمولہ ہم use کریں گے کور terminal angle کو فائد کرنے کے لئے